اسلام علیکم فادی نے وکیل سے آمنے سامنے ملاقات شرط رکھ دی تھی تیازہ ہیڈ نے زارہ حقی اور پنار کی ٹیم بنا کر فادی کو دوسری جگہ وکیل سے ملاقات کے لیے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے بندے ترکی کو خطرناک حملوں سے بچایا جا سکے زارہ پنار اور حقی انکر فادی کو لے کر وکیل سے ملنے کے لیے مقررہ جگہ کی طرف جا رہے تھے ان کی کاری پر حملہ کر دیا گیا اور فادی کو نکال کے لے گئے دوسری جانے سردار اس دہشتگرد ٹیم تک تو پہنچ گیا تھا مگر جہرن اپنے پلین میں کامیاب ہو گئی اور جس جاز پر دہشتگرد کو پکنے کے لیے سردار داخل ہوا تھا اس جاز کو بھی ترک دشمن ٹیم یعنی فادی کے لوگوں نے آئی جیک کر لیا کیا اب تشکیلات کی ٹیم بچا پائے گی ترکی کو ان دہشتگردوں کے حملے سے کہ پنار اور حقی انکر کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ کے بعد بم سے اڑا دیا گیا اور زارہ کھڑی پکارتی رہ گئی ہو بھی سکتا ہے یہ ترک انٹیلیجنس کا اپنا پلان ہو اور حقی اور پنار زندہ ہو جبکہ فادی کو بے بھو بنایا جا رہا ہو دوسری ایک مشکل صورتحال میں کیسے ہائی جیک شدہ جاز کو بچائے گا ترکی کے دشمن کامیاب ہو جائیں گے کیا ترکی پر خطرناک حملے شروع ہو جائیں گے دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اغاق کیجئے گا اگر میرا چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا